آج کے اس اجلاس میں سینٹ کے ممبر محترمہ ریانہ ربین عرفان اور ہمارے قومی اسمبلی کے ممبر صاحبہ جو تشریف فرما ہے دیگر خواتین ان کے ساتھ ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب سپیکر صاحب اس وقت سردیوں کا موسم شروع ہے اور سردیوں کے موسم شروع ہوتے ہی کوئی ٹیم ایک تغییر لکھ لمبی اتجاجی روز یہاں پہ اتجاج جاری رہتا ہے اور جو جو یہ سردیوں کی موسم میں اضافہ ہوتا ہے اور اتجاج اتنی شدت سے بڑھتی جاتی ہے میرے خیال میں کل یہاں پہ بارش بھی ہو رہی تھی اور اس بارش کے دوران سریاب روڈ یہاں دگری کالج سے رہ کر شیخ زید ہسپٹل تک اس بارش کے اندر بھی خواتین بچے مرد وہاں تک بنتی اور یہ صبح دس بجے سے لے کر شام چار بجے تک مسلسل جو ہے یہ روڈ بند رہا اس دوران میرے خیال میں ہمارے حکومتی عراقین ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں مجھے تو یہی امید تھی کہ شاید پوری سریاب بند ہے ان میں سے کوئی دوست پہنچ جائے لیکن وہاں کوئی بھی نہیں پہنچا اور رات پھر یہی ہوا کہ ہم ان خواتین اور مردوں میں سے کچھ لوگوں کو لے کر جی ایم گیس کے پاس پہنچ گئے اور وہاں پہ مذاکرات ہوئی اس کے بعد اس گیس کی پریشر میں توڑی اس کو بڑھاوا دیا گیا اور کچھ علاقوں میں گیس بڑھ گئی لیکن آج بھی اگر آپ اخبارات دیکھیں اکثر علاقوں میں جو ہے گیس کی پریشر میں کمی ہے حتیٰ کہ کوئٹ شہر کے اندر بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ گیس کی پریشر انتہائی کم ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم گیس استعمال کرتے ہیں جناب سپیکر صاحب تین سو یونٹ کے بعد ایک دم اس کی قیمت جو ہے میرے خیال میں تین گناہ بڑھ جاتا ہے اور تین سو یونٹ بلوچتان میں سردیوں کی موسم میں ہر گھر جو ہے تین سو یونٹ سے اباؤ استعمال کرتے ہیں گیس انیس سو بونجا میں بلوچتان سے نکلی ہے بدقسمتی یہ ہے کہ آج سوئی کے مقام پہ ڈیرہ بکٹی کے مقام پہ جس علاقے سے گیس نکلا ہے وہ لوگ بھی اس نعمت سے اس سردی میں بھی محروم ہے میرے خیال میں وہاں سے جب فیڈر گورنمنٹ کی طرف سے جس طرح بجلی کے حوالے سے بلوچتان کے ساتھ جو ظلم اور نائنصافی جاری ہے اسی طرح گیس کے حوالے سے بھی یہ ظلم اور نائنصافی شروع ہو چکا ہے بجلی میں تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جس علاقے میں جتنی بجلی استعمال کی جاتی ہے وہاں آپ کو جتنی ریونیو جرنیٹ ہوتا ہے اتنی ہی وہاں پہ بجلی دی جائے کوئٹہ شہر کے اندر بہت سارے علاقے ہیں اگر میں مثال دوں انہ اڑک جو کہ ہماری کوئٹہ کینٹ سے جڑا ہوا ہے اگر آپ وہاں کی بجلی دیکھ لے تو وہ صرف اور صرف چھ گھنٹہ ان کو بجلی مل جاتی ہے اس طرح بلوچتان کے طول و عرض میں تین گھنٹے چھ گھنٹے پانچ گھنٹے چار گھنٹے سے زیادہ بجلی نہیں ہیں اور اس سردی کے اس موسم کے اندر گیس کی شدت میں اتنی کمی ہے جناب سپیکر صاحب ایک تو کوئٹہ اتنا چھوٹا شہر ہے چھوٹا علاقہ ہے روز بند رہتا ہے اور جب ہماری اگر ایک اور دو روڈ وہاں پہ بند ہو جائے اس کے بعد سارا شہر جو ہے پوری رات بارہ بجے تک وہ جام رہتا ہے تو جی ایم سے ہماری ملاقات ہوئی ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں فیڈر گورنمنٹ سے یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پہ جتنی بھی گیس اگر آپ استعمال کرتے ہیں ہمیں اتنی ہی ریونیو چاہیے تو ہم چاہتے ہیں کہ آج پوری ایوان کو جو ہے اس پہ بیس کرنی چاہیے اور یہ فیڈر گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے اگر ہم یہاں پہ بیٹھ کر صرف اس پہ چھوٹی سی بیس کرے اور اس کے بعد یہ وینڈ اپ ہو جائے تو یہ مسئلہ جو ہے روز اٹھتا ہے اور اس میں میرے خیال میں روز ہمیں بات کرنی پڑتی ہے ہماری سینٹ سے تعلق رکھنے والی محترمہ ربین عرفان صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی ہے ہماری قومی اسمبلی کے ممبر جن کا تعلق تحریک انصاف سے بھی ہے میرے خیال میں وہ بھی یہ باتیں سن رہے ہیں خصوصاً حکومت کے جو دوست ہمارے ممبران اس وقت تشریف فرمائے میں یہ بات ان کو گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ایک تو یہ ہے کہ بلوستان کے صرف تین ازلا یا چار ازلا میں ہم گیس استعمال کرتے ہیں جس میں کوئٹا، مستونگ، کلات، پشین اب زیارت کے کچھ علاقوں میں آپ کی گیس پہنچ چکی ہے لیکن اگر زیارت اور کلات کی گیس کو آپ دیکھ لیں میرے خیال میں آپ اس سردی میں وہاں چائے بھی نہیں پکتی بعض دفعہ آپ اخبارات میں، سوشل میڈیا میں یہ تصویریں وائرل ہوتی ہیں اس کی گیس کی پوزیشن یہ ہے کہ جب جس گیس پہ چائے نہیں پکتے ہو زیارت کی جو ہے جونیپر کے جنگلات میرے خیال میں جو ہزاروں سال پرانی جنگلات ہے آج اگر اتنے توڑے کم رہے گئے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں گیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ جنگلات اب اپنی آخری اس پہ ہے اور اب بھی وہاں پہ گیس پہنچ چکی ہے لیکن اس گیس کے اندر پریشر نہیں ہے اس علاقے سے تعلق رکھنے والے ہمارے صوبہ وزیر بھی بیٹھا ہوا ہے میرے خیال میں میرے بعد اس کو بھی اٹھ کر کچھ باتیں ضرور کرنی چاہیے آج ہماری طرف سے صوبہ اسمبلی کی طرف سے ایک پیغام وفاق میرے خیال میں چودہ تاریخ کو عمر عجوب جو وفاقی وزیر پانی و بجلی ہیں میری تو انفارمیشن یہی ہے کہ شاید وہ بلوچستان آ رہے ہیں تو زمیداروں کے حوالے سے ہماری ان سے ملاقات ہیں ہماری وزراء صاحبان یا ہماری حکومت کی بھی ان سے ملاقات ہوگی تو بلوچستان کے گیس کا ایک مستقل حل اگر آپ تین سو یونٹ کے بعد ہم اس کی تین گناہ بل دینا شروع کریں جناب سپیکر صاحب انتیس آزار روپے سے لے کر نوے آزار روپے تک اس وقت ہماری بل آ رہی ہے جو میرے خیال میں کسی کے بس میں نہیں کہ اتنی بڑی بل جو ہے وہ ادا کر سکیں اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کی جو بجلی کے حوالے سے جو سبسیڈی دی جاتی ہے اس طرح گیس کی حوالے سے بھی کوئی ایسی ٹیریف بلوچستان کی حوالے سے تیہ کیا جائے کہ تین سو والا کیونکہ اس سردیوں کے موسم میں ہر شخص کے گر جو ہے تین سو جب ہم گیس والوں سے کہتے ہیں کہ ہماری اتنی زیادہ گیس کے بل آ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ دو میٹر لگائے تین میٹر لگائے لیکن ایک میٹر لگانے کے لیے میرے خیال میں دو دو سال تین تین سال انتظار کرنا پڑتا ہے ہماری ایک اگر اور صوبائی وزیر یہاں پہ تشریف فرمائے پچھلے سال اس نے اپنا گیس کا بل بل آیا تھا اور اس حیوان میں لہرہ رہے تھے کہ میں کینٹ میں رہتا ہوں اور میرا میرے خیال میں دو گھر کے چولے جلتے ہیں میرا اپنا بل جو ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے سے زیادہ ہے تو ہر غریب جو ہے اگر اسی ہزار اس کا بل بھی آتا ہو اور اس سردی کے موسم میں اس بارش میں میں نے تو کل پورا دن اپنا بارش میں سریاب روٹ پہ گزارا ہے سریاب روٹ کو کھولتے کھولتے شام ہو گیا ہے میرے خیال میں اب ہماری بس سے یہ باہر ہو چکی ہے اس کا کوئی مستقل دونڈ آ جائے ہماری وفاقی وزیر آ رہا ہے خصوصا ہمارے صوبائی جو حکومت ہے یہ اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے لئے کوئی ایک راستہ نکالے روز روز میرے خیال میں ایک ہفتے کے دوران اگر سریاب روٹ پہ عورتیں بچے تین دفعہ بیٹھ کر روٹ پہ اتجاج کرتے ہیں تو یہ کوئی پکنک منانے کے لئے نہیں آتی ہے اور اس سردی اور اس بارش میں اگر وہ اس مجبوراً ہمارے ماں ہیں ہماری بینیں جو پردہ دار ہوتی ہے وہ روٹ پہ بیٹھی رہتی ہے ان کو کوئی مشکل کوئی مصیبت اس روٹ تک لے آتی ہے تو میری گزارش ہے کہ کم از کم اس پہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے شکریہ ملک صاحب شکریہ ملک صاحب جناب نصر اللہ خان زیری صاحب دیکھیں اس پر بات ہو گئی ہے پوائنٹ آف آرڈر پر دیکھیں بات ہو گئی ہے اس کو اتنا سادہ نہ لیا جائے جناب سپیکر صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں زیری صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں دو منٹ آپ میری بات سنیں اس پر آنے والے دنوں میں قرارداد بھی آ رہی ہے آج آج ہی شو ہے جناب سپیکر میں اپنے ہلکی کی بات کرتا ہوں آج میرا ہلکہ ایسٹن بائی پاس پورا دن وہ لوگوں نے اتجاد کے طور پر بند کیا تھا تو بیہ قرارداد کی بیچ میں آپ بات کر رہے ہیں نہیں جناب سپیکر صاحب چونکہ عوامی اہمیت کی حامل وہ مسئلہ ہے دیکھیں کوئٹہ میں نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے تو اب ہم نہ بولیں ہمیں یہاں کس لیے بیجا گیا ہے ہمارے نو عوام نے ہمیں اس لیے بیجا ہے کہ ہم ان کی بات کریں صاحب آپ بات نہیں سمجھ لیں جناب سپیکر صاحب ریالی ہے یا سیریس ایشو ہے میں اس سے سیریس ایشو کوئی ہو نہیں سکتا میں صرف آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ قرارداد کے بیچ میں تکاریر کا جو وقت ہے اس میں آپ بے شک بات کر لیں